موسیقی باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے آمین مسیح خداوند میں میرے پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں پیارے بچوں اور قابل احترام بزرگوں سب سے پہلے آپ سب کو زوردار تعلیوں میں عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو یہ وہ عید ہے جہاں میرا اور آپ کا اور کل دنیا کا نجات دہندہ مردوں میں سے زندہ ہو کر پوری دنیا کو نئی زندگی عطا کرتا ہے اس واسطے ایک شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے مارکے فتح پائی ساڑے یسو نے مارکے فتح پائی ساڑے یسو نے زندگی نمی وکھائی ساڑے یسو نے یسو ہویا زندہ ہر شہ گوندی ہے یسو ہویا زندہ ہر شہ گوندی ہے ساڑے کارویچے آکے سانوں کہن دی ہے رونک واوائی لائی ساڑے یسو نے مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین عید کا عید پاشکہ کا جو مطلب ہے جو مقصد ہے وہ ہے گزر جانا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا اس لیے پوری دنیا میں جتنے بھی مسیح لوگ ہیں یہ مسیحوں کی بہت بڑی اور عظیم و شان عید ہے کیوں عظیم و شان عید ہے اس واسطے کے دنیا کا نجات دہندہ جس نے دکھ اٹھائے جو مسلوب ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے آج ہے زندہ ہوا ہے اس واسطے ہم بڑی شہادمانی کے ساتھ زندہ جی اٹھے یسو المسیح کی عید مناتے ہیں اس عید کے کئی نام ہیں اس عید کو عید قیامت المسیح کے نام سے جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس عید کو عید پاشکہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس لیے لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے جس طرح بعض اوقات جب ہم اس عید پر گھوڑ کرتے ہیں کہ عید قیامت المسیح تو اس کا جو مطلب ہے خدا من یسو المسیح میں قائم ہو جانا اس لیے آج ہم سب ایمانی طور پر روحانی طور پر اپنے زندہ خدا میں قائم ہیں زندہ خدا میں اس واسطے پرانے اہدنامے میں بے شمار پیشنگوئیوں کا ذکر ہے کہ خدا من یسو المسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا اور وہ اپنی دنیا کو اپنے لوگوں کو اپنے ان تمام لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ زندگی عطا کرے گا اس واسطے میں نے آپ نے نئے اہدنامے میں پرانے اہدنامے میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ہمیں زندہ جی اٹھے یسو المسیح کی طرف ہمارے ایمان کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں دوہزار چبیس کا عید پاشکہ عید قیامت المسیح جو ہے وہ میری اور آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے کہ ہم بھی خدا من یسو المسیح کی طرح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے ہم بھی اپنی پرانی اپنی گناہ علودہ زندگی کو جو ہمیں خدا سے اور انسانوں سے ملنے سے روکتی ہے ہم بھی اس کو ترک کر دیں دفن کر دیں اور جس طرح آج کل اگر آپ اپنے گردوں نوا دیکھیں گے گوھر کریں گے درختوں کو دیکھیں گے گاز کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر طرف ہریالی اور سبزہ نظر آئے گا جو کہ زندگی کی علامت ہے وہ درخت جو شاید ہمیں ظاہری طور پر ایسے نظر آتے تھے کہ سوک چکے ہیں لیکن جو ہی موسمِ بہار کی آمد شروع ہوئی ہے تو ابھی ان پہ چھوٹی چھوٹی پتیاں جو ہیں کمپلیں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور ان کی زندگی کی رت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اس واسطے میرے عزیز مومنین عیدِ قیامت المصیبی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سب بھی اپنی پرانی اپنی گناہ الودہ زندگی کو شاید جو ہمیں بہت دفعہ خداون سے ملنے میں رکاوٹ بانتی ہیں ہم اس کو اتاریں اپنے آپ کو نیا پان دیں اپنی زندگی میں نیا پان لائیں تھا کہ وہ مسیحہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے واقعہ ہی اس کی باتیں اس کی محبت اس کا پیار جو ہے وہ ہماری زندگی سے ظاہر ہو ہم اس بات سے واقف ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جب خداوند یسو المسیح آج کے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو ہم اس بات کو بھی کلام مقدس میں اناجیل میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین آج صبح سویر جو ہے وہ یسو مسیح کی قبر پہ جاتی ہیں خشبودار چیزوں کے ساتھ لیکن جب وہ قبر کے اندر دیکھتی ہیں داخل ہونے سے پہلے کہ پتھر جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہے اور وہ دیکھتی ہیں کہ خدا مند یسو مسیح کی لاش جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے وہ ڈرتی بھی ہیں پریشان بھی ہیں لیکن خوش ہیں اور پھر وہ باغ کر شاگردوں کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ ہمارا یسو جو ہے اس کی لاش جو ہے شاید کوئی لے گیا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جب مقدس پترس رسول دعوڑ کر جاگتے ہیں تو جاتے کیا دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس کا کفن وہاں پر موجود ہے اس لیے آج دوہزار چیبیس میں تمام خواتین جو ماں کی صورت میں بیٹیوں کی صورت میں بہنوں کی صورت میں اپنی زندگی گزارتی ہیں کہ وہ بھی خدا مند یسو المسیح کی شاگردہ بن کر اس کے جی اٹھنے کی گواہ بنے آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ہمیں ایک اس بات کا تجزیہ بھی ہے کہ بہت ساری عورتوں نے خدا مند یسو مسیح کے نام سے بیشمار اپنی اپنی خدمت کو جاریوں ساری رکھا ہوا ہے اس واسطے آج ہم میں سے ہر وہ شخص جس نے بابتسمہ پایا ہے ہر وہ شخص جو یسو مسیح پر ایمان رکھتا ہے ہر وہ شخص جو خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے اس کے لیے واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یسو کا گواہ یسو مسیح کا شاگرد بن کر اس کی گواہی پوری دنیا میں دے اس واسطے زندہ جی اٹھا یسو المسیح آج آپ کے لیے میرے لیے پوری دنیا کے لیے زندگی کی ایک نئی رونک لے کر آیا ہے اس واسطے آج مردوزان جو خواتین ہیں جو شاگرد ہیں اور آج ہم جو مجودہ حالات میں خدا مند یسو مسیح کے گواہ ہیں آج ہمارے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہے کہ جب دوزار چیبیس کی خوبصورت ہم اس عید کو منا رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو زندگی دیں ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہیں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کا وسیلہ بنیں ایک دوسرے کو ہمیشہ زندگی کے لیے آگے بڑھنے میں اس کی مدد کریں اس واسطے ہر کوئی ہر کوئی جو بابتسمہ یافتہ شخص ہے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ یسو کا گواہ بنیں اس لیے آج کی مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے کہ ہم سارے کے سارے اس بات کے لیے واقف ہیں کہ ہم اس کے جی اٹھنے کا اعلان کریں پرچار کریں اس کی گواہی دیں ایک شاعر بڑی خوبصورت بات کرتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ جو یسو مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے یہ ہر شخص کے لیے خوشی کا وسیلہ ہے ایک شخص بیان کرتا ہے وے کے اس دا روشن مکڑا جگدہ مک گیا سارا دکھڑا دیر سے بیٹھا سوچ رہا تھا یسو پیارا جی اٹھا ہے جی اٹھا ہے یسو پیارا جی اٹھا ہے میں چاہتا ہوں کہ جب یسو مسیح آج کے دن جی اٹھا ہے تو آئیے ہم سب زوردار تلیم جا کر اپنے خداوند خدا کو ویلکم کریں خوشی آمدید کریں اور ملکار زوردار تلیم جائیں تاکہ ہم اس کی محبت اور اس کے پیار کا پرچار جو ہے وہ کرنے والے باندھ سکیں پرانے حدنامے میں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جس طرح یونہ نبی یونس نبی تین دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہا اور اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے سنا اور جانا ہے کہ یسو مسیح قبر میں رہا اور یسو مسیح کا تین دن قبر میں رہنے کا ایک خاص مقصد ہے مقصد کیا ہے کہ بہت سارے جو معلمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح نے ان تمام لوگوں کو جو یسو مسیح سے پہلے انتقال کر چکے تھے خداوند یسو مسیح نے ان کے درمیان منادی کی ان کے درمیان خوشخبری کی خوبصورت خبر کو پھلایا تاکہ وہ بھی زندہ یسو کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے اس لئے یہ تہوار بہت بڑا تہوار ہے عظیم تہوار ہے اور ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم سارے کے سارے زندہ یسو المسیح کی گواہی دینے والے بنیں آج کے اس دن کو جب ہم منا رہے ہیں کہ یسو مسیح جی اٹھا ہے بے شمار گیت ہیں بے شمار میں اور آپ خداوند یسو مسیح کی تعلیم سے واقف ہیں تو میں نے اور آپ نے اس بات کو آگے پھلانا ہے جس طرح انجیل مقدس میں ہم سبوں کے لئے گواہی بھی ہے شاگردوں نے بھی یسو کے کلام کو آگے بڑھایا دوہزار چیبیس کا اسٹر جو ہے مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اور بھی موجودہ دور میں خداوند یسو المسیح کے گواہ بن جائیں شاگرد بن جائیں تاکہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ یسو کے نام کو آگے بڑھائیں جس طرح ایک گیت میں بھی گاتے ہیں کہ انجیل کا پھیلانا یہ کام ہمارا ہے ہم میں سے ہر وہ شخص جو یسو کے نام پر بابتسمہ لیتا ہے جس نے بابتسمہ حصل کیا ہے اس پر لازم ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ یسو کے کلام کو آگے بھلائیں اس لئے آج یہ بہت بڑا تہوار میرے اور آپ کے لئے ایک خوشخبری لے کر آیا ہے کہ ہم اس کے پیمبر بنیں ہم اس کے گواہ بنیں ہم اس کے نام کو آگے لے کر جانے والے بنیں گیت میں بھی ہیلیلویہ بولو یسو زندہ ہو گیا تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے ایک ذکر ہے اور زندہ ہویا موت تے کبر نجت کے چڑ گیا سمان بیٹھا سجے ہاتھ تے آج بھی خدا یسو مسی تمام دنیا کے لئے جی اٹھا ہے اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا مجودہ دور میں تمام انسانوں کی پریشانیوں مشکلات کو دور کرنا ہے انہیں امن اور سلامتی کے پر بر برانا ہے اس لئے میرے بھائیو میری بہنوں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جب زندہ یسو المسی مردوں میں اس سے جی اٹھا ہے تو آئیں ہم بھی ایمان امید اور محبت کے ساتھ اس کے گواہ بنیں تاکہ پوری دنیا میں یسو مسی کا کلام جو ہے وہ ہر جگہ سو گنا پھل لائیں موسم بہار کی طرح ہماری زندگیوں کی رت بھی خوبصورت ہونی چاہیے ہماری زندگیوں کا انداز بھی خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ یسو کے نام سے میں اور آپ اور ہم سب اس کے گواہ بنے اور یسو کے گواہ بن کر اس کا پرچار پوری دنیا میں کرنے والے بنے اس لیے میری طرف سے آپ سب کو ایک بار پھر زوردار تالیوں ہماری زندگیوں میں رونک پیدا کریں تاکہ ہم اس کے پیمبر بن کر اس کے شاگرد بن کر اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس کے وفادار لوگ بن کر اس کے کلام کو پوری دنیا میں پھلائیں آپ سب کو ایک بار پھر زوردار تالیوں کے ساتھ عیدے قیامت المصی بہت بہت مبارک کو آمین موسیقی